محترم بھئی اور دوستو کبھی آپ نے اور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا وہ قیامت جس کا آنا توے ہے جس کی آنے کی حبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہے کہ آپ نے کبھی اور کیا ہے سرمونیر یوٹیوب چینل کے محترم دیکھنے والو اسلام علیکم دوستو وہ دن کیسا ہوگا قیامت کی شام کیسے ہوگی آج ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں قیامت کا نقشہ کنچنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے ایک ایسی ہی عام سی گرم دو پہر ہوگی یا پیرسا پہر ہوگی پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتہ ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپتہ ہوا سورج ہوگا شام حسب معمول ڈیلے گی اور دن کو الویدہ کہے گی دین اور رات حسب معمول یہ مہدنگے پرندے گونسلو کی طرف حسب دستور لوٹیں گے تاجر اپنی ترتیب پر اپنی گورو کو واپس لوٹیں گے مائے بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی تک کہ ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے پولیس والے اپنی چوکیوں پر پیارہ دیتے دیتے یہ سوچ کر انگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار کے ڈیوٹی دے گا رات کو کسی گھر میں مہندی لہگائی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح وہ لیمہ ہوگا کہے پہ رات کی دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا یہ ساری ہستی معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوگی اور قیامت سے پہلی کی شام بھی بلکل عام سی شام ہوگی ایک ایسی شام آئے گی ہولے ہولے اور دیرے دیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھائے گی پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنی چہرے سے نکاب ہٹھائے گا اور عالم سے اندیروں کو جدا کر دے گا کب بھی آنکھیں کولیں گے مروع آزان دیں گے بلبل کا نعمہ ہوگا کوئل کی کوکو ہوگی چھڑیوں کی چہچہ ہاتھڑ ہوگی جرنے کی اپنی اس طرف سے پانی کے ساتھ بہرہیں ہوں گے دریاؤں میں تگیانی حسب دستور ہوگی سمندر کی موجوں کی اٹھ کے لیا حسب دستور ہوگی سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈی کی طرح جا رہے ہوں گے ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے ماں بچوں کو اسکویر کے تیار کر رہی ہوگی کوئی مکن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراتھا توبی پر ڈالنے جا رہی ہوگی حال نے حالی کت میں ڈال دیا ہے دکاندار نے دکال کول لی ہے گاک نے اپنے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبہ کہا دس میٹر کپڑا تپایا اس نے کپڑا ناپا اور کٹنے کیلئے کینچی ڈالی ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے ادھر گاک پیسے گینہ رہا ہے اور ادھر کانسٹ کار ہاتھ ہوا بلند بیچ بکرنے کو ادھر دلہن کیلئے اپنے سے بیخنے اور سہیلی آئی بیٹی ہے ادھر باراتی آئی بیٹے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلی گی کب باجہ بجے گا اور کب دلہ آئے گا ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے حسب دستور دنیا بھی معاملات بھی جاری ہوں گے اور اچھنک سے ایک حیبتناک آواز آئے گی وہ آواز اتنی حیبتناک ہو بھی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی گاک سے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے کاشتکار کے ہاتھ سے بیچ گر جائے گا دلہن کے گھرے ٹوٹ جائے گے مہیندیا گر جائے گی دلہن اپنی جان بچا کے بھاگی گی تولے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی لڑکی والے کو مہیندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکی والے کو گوڑک پر چڑھتا ہوا دلہا بھول جائے گا مراسیوں کو اپنے ڈول بھول جائے گی سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی حوالدار کو اپنا پہرہ بھول جائے گا وہ حفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چھیر دی گی انسان کا کلیجہ تو یہ ہی چھوٹا سا قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی حبتناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کی کلیجے پڑ جائیں گے پہاڑوں کے بیختی ہوئے چشمیں ہشک ہو جائے گے ماں کے ہاتھوں وہ نوالے گیر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کلا رہی ہوں گی وہ ماں جو چند نمہ پیخلے اپنے بچوں کو اپنی چاہتی سے دودھ پلا رہی ہوتی اور میرا چاند میرا چاند کیا کر اپنے بچہ کا ماتا اور گل چوم رہی تھی وہی ماں اپنے بچوں کو ایک ٹکڑی کی طرف ہوا میں اچال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے میری جان بچ جائے لیکن آج بچے تو کول بچے اللہ کے سوا آج ہر شہص پر اتنا خوف تاری ہے کہ ایسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی ہے آج درتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافیروں کے لیے ہے مسلمان کوئی نہیں ہوگا اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گروں کو گیرتا دیکھے گا سنگی مرمر کی اینٹوں کو ادارتا دیکھے گا اپنے تخت کے پر سے پردی ہوتا ہوا دیکھے گا اپنے اسلحوں کو بکرتا دیکھے گا اپنی طاقت کو ٹھڑتا ہوا دیکھے گا اپنے جیسے کے ساتھ چھوڑتا دیکھے گا سورت یہ آئی گا تو باغ نہ سکے گا آج باغ سکتے ہو تو باغ کے دیکھاؤ آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دیکھاؤ آج نہیں باغ سکتے آج موت کا دن ہے آج قینات کی ہر چیز کی موت ہے آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس رکھ دیا ہے آج ساتھ پہ اسمانوں کی موت ہے آج فریشتی بھی موت کا ذائقہ چل رہے ہیں پھر اللہ تعالی آواز آئے گی جبریل سے کہو مر جائے مکیل سے کہو مر جائے یہ سور کر اللہ کا آج کام جائے گا اور کہے گا یا اللہ جبریل بھی مر جائے گا کہا مکیل بھی مر جائے گا یا اللہ ان کو تو بچائیے ان کو تو بہج دے اللہ تعالی فرمائے گے حاموش اے میری آرش کی نیچے کوئی نہیں بچ سکتا یہ دیکھا اللہ تعالی فرمائے گا حاموش آج میری آرش کی نیچے کوئی نہیں بچ سکتا یہ دیکھو کوئی آنکھیں تو دیکھے اللہ کی بنیازی کو آج جبریل بھی تڑپ کر مر گیا مکیل بھی چکر گر گیا اور چشم تصور بھی سرافیل کو بھی گیرتے دیکھ کرو آج آرش کے فریشتے بھی گیرتے دیکھو آپ ایک عجیب منظر ہے ایک حبت ہے ایک سناٹا ہے ایک خوف ہے ایک جلال ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کے ٹھانگے بکر کے بچے کی طرح کف رہی ہے اور اللہ کی شاعر بریازی سے کہہ رہا ہے کون باقی ہے اسرائیل کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے نیچے تیرا عابد اسرائیل باقی ہے تو اللہ کی حبت ناکہ آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اس عمر کے ساتھ جس عمر سے میں نے تجھے پیدا کیا اللہ اکبر کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے پھر سب کو موت کی وادی میں دکیل کر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک خیہ تو سامنے آئے کوئی میرا شریک خیہ تو سامنے آئے کوئی میرا شریک خیہ تو سامنے آئے لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی اس دن تنہ و تنخواہ اللہ کی ذات پاکی ہوگی جو کہ وحدہ علیہ شریک ہے میرے بھائیو یہ ہے وہ دن جس کا آنا توے ہی یہ ہے وہ دن جس کیلئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن کچھ باقی نہیں ہوگا اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا میرے بھائیو اس ٹوٹ جانے والی جہان سے آئے برت لو اللہ کے واسطے اس کا خرص ٹوڑ دو اس کے دیوانے نہ بنو اس کے دیوانے کیلئے لزت کے سوا کچھ بھی نہیں سائے کی پیچھے بھاگنے والی کیلئے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ریت پر پانی تالاش کرنے والے کے لئے سوائے پیاس کی اور کچھ نہیں ہوتا اس کی عزت سے دھوکہ کانے والے سوائے ذلت کی کچھ نہیں ہے اس جوانی پر اترنے والے کے لئے بڑاوی کی ہفناک آئے ہے اس دن کا انتظار کرو جب بڑا پہ اس کی جواری کو کا جائے گا اس دیر کا انتظار کرو جب اس کے اولاد بھی کہے گا کہ آما مرتی ہی نہیں ہے ابا مرتا ہی نہیں دعا کرو اللہ والے صاحب کیلئے آثاری پیدا کر دی یری دوسری لفظوں میں موت دے دے اور شایر نے خوب کہا ہے جگہ جی لگانی کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا رنگو گونے ملے حاکم اخل شاہ کیسے کیسے مکی ہوگی لا مکہ کیسے کیسے خوی انامہ ور بین شاہ کیسے کیسے زمین کا گئینو جواہ کیسے کیسے جگہ جی لگانی کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دوستو یہ تھی ایک مختصر سا تعارف کیامد کا دن امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ